بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیو فیملی امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے چلو جی اب اکھو اسلام لیندیاں ساری کیچن دے بیچ اس دن میں روزہ رکھے ویڈیو میری لیٹ ہوگی ہے میری طبیعت نہیں تھی میرے بچوں کی بھی طبیعت نہیں تھی اس وجہ سے ویڈیو میری لیٹ ہے تو میں نے کہا چلو جو کچھ کٹھا کیتا ہے تھوڑا بوتر لارلو کے تو میں ویڈیو ہی چڑھا آدھان کی نیرے نوگ یہ نے میری کوئی ویڈیو نہیں آئی تو یہ دیکھیں میں نے بنایا تھے ثابت مصر اور سفید چاول اور ساتھ میں نے صرف شکرگندی کی تھی اور بس شکرگندی کو میں نے وہ جو ہے نا کیا تھا سٹیم سٹیم کار کے اور اس کے پر اورنج ڈالے تھے اور ساتھ میں نے رکھے ہوئے تھے اورنج اور چاٹ مسالہ اور کچھ نہیں اور ساتھ ہی میں نے نا یہ شامی کبابو کی تیاری کار لی تھی ساڑھے پانچ وجہ روزہ کھول جانتا ہے انہوں لمبا ٹیمون دہتنا ہوں گا جن تک چلو ساتھ ہی نا یہ میں شامی کباب بھی بنا کے راکھ لیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ شامی کبابوں میں نے چکن ڈالا تھا ادرک اور لسن موٹی لا چیدار چید نہیں ہے ایک کچھ پیندہ صاحب انہوں پتا ہے زیرہ گرم مسالہ کٹے یا تنیا نمک میر چیلی فلیکس پاپو کے تے میرا خریدتا سا جے پکنا میں پیاس کو نہیں سن پائی ایک دوری میں پیاس پائنے تے او دال تے جڑی نا پانی پانی ہو جاندی سے تے اے بکھو جی میں تھوڑا سارا پانی پاکے انہوں پریشر نہیں سی چلایا تے میں صرف ویسل لگا کے تے دام والی رکھی سا جے آنچ اے بکھو دال بھی اچھے نا طرح ہو گئی ہے تے چکن بھی میں کڑ لیا سی پہلے میں کہے تھوڑے تھوڑے کار لینے نہیں تے پھر باقی جڑی نا جلدی جلدی کار لانگی جڑی نا مشین دے نال کار لانگی جڑی نا جلدی جلدی کرنالہ کام کیتا ہے تو یہ میں نے کار لیے تھے تو یہ ابھی بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا رات کا لیٹ نہ ہو گی تھی میں پھر میرا دل نہیں تھا کر رہا میں کہا انہوں نے ننھ تھنڈے ہیں انہوں نے ٹائم لانا ہے پھر ویچ میں تنی آتے سبز مرچہ پائی اور نہ دا رانگ چینج ہو جانا ہے پھر میں نے اس سکار دیا فریج میں راکھ دیا روم ٹیمپریچر پہ لا کے میں کہاں کل وکھی جائے گی صبح اٹھ کے پھر روزہ رکھنا ہے لیٹ ہو جا مانگی تو یہ میں نے اس سکار کر کے سیڈہ توں صاف صوف یہ اگلے دن میں نے نکال کے رکھا تو دال کافی ہوشک تھی اس میں میں نے ڈال دیا ایک انڈہ اور یہ دیکھے ماشاءاللہ سبز دنیا اور سبز مرچے ڈالی تھی اور انڈہ ڈال کے تو رکھے اے نا سانون نیاب جی انڈے پہ لگ دینے ساڑھے کار پہلی دفعہ وائٹ انڈے آئی نے تتا دوہ ہائینے کے پہلی دفعہ آئینے نا تو یہ میں نے اتنے سے نکال لیا آج بھی روزہ تھا ہمارا تو یہ جو ہے نا میں نے کبابن میں نے کہا چلو آج برگر بنا لینے ہاں سالن بھی میں نے بنایا ہے وہ بھی پڑھا رہا ہے چاول بھی پڑھے رہے ہیں وہ کھایا ہی نہیں جاتا روزہ کھول کیتنا تو یہ نا آئی ہوئی تھی میری جو ہے فرائز یہ جو پہلے روستڈ تھے جو بلکل پہلے روستڈ ہوئے ہیں اس نے فور میں ہی ہونا تھا اومن میں تو یہ میں نے فٹا فٹ میکہ چلو آگے تھے میں تلے ایک دواری تو وہ تو نیرہ کیوں ہوئی کیوں بچے کھاندینی مڑکنی ہوتی نہیں ہے پھر میں نے اسے نیچے فور بٹر پیپر لگایا اوپر فائل لگا کے تو میں نے اومن میں رکھ دیا تھا اور میں نے آج بچے گہر تھے ایسے کے برگر بناونا چٹنی بھی لاؤدہ ہی دی وہ بھی میں لائی ویچے کباب آج ایس دفعہ نا میں انڈے تو بغیر بنائے نے انڈا نہیں لگایا کباب آنو جڑا نا برگر میں پہلے ہی مکھل لگا کے گرم کارلیسن کے ان کے ٹائم کونی سی روزے دا جلدی جلدی کام ہو جائے ایم ایپے آزدہ ایک کیکرنگ لائیا ایک ایک دو دو کھیرے لائے ایک سیڑتے مایونیس تے کیچپ یہ پیٹی چیز جانا ہے تو ایسے ہی میں نے تھوڑا تھوڑا دو انڈے تین پھینٹے تھے تو تھوڑے تھوڑے میں نے کیا ہے ایدھر میں نے ایک دفعہ چیک کیا تو ابھی نرمی تھی ابھی یہ دیکھیں بالکل نرم تھی ابھی اس کی ہوئی تھی تو جیدو میں فیرہ بنا لے برگر برگر بنا کے میں نے دیکھا تھوڑا سا ٹائم ہے تھا میں نے کہا چلو ان کو نا فائل میں لپیٹ کے تو اس کے ساتھ ہی رکھ دیتی ہوں چپس کے ساتھ ہی نا اومن میں پڑے رہیں گے گرم رہیں گے تیجے میں تیانما رہا ہوا نیچ تیجے او تے ایک دم ہی ہوگی اسی چپس تھوڑی زیادہ ہی ہوگی ڈار کیا بکھیا جے تسی پڑا ہے کہ اسی خالی سی انی نیسی ہوئی کہ رضائقہ چینج ہو جائے تو یہ ہم نفتاری کے لیے صرف برگر فرائز اور یہ فروٹ تھوڑے سے کٹے تھے اس پہ اورنگ جوس اور رو افزہ ڈال ہے تو پھر یہ اگلا دن ہو گیا میں اپنے ہسپنڈ کے ساتھ گئی تھی لیڈل پہ اگے دو تے ناری تانو لے گئیاں تھے لکلیر تے ہی تے ایت کی میں اسی لیڈل تے گئیاں کیونکہ زیادہ سی سو دے لیندے لیڈل تو ہوں تو لیڈل پہ گئے تھے تو یہ نیا لیڈل بن ہے ادھر ہم لوگ گئے تھے وہ ہمارا پہلے والا جو ہے نا انہوں نے حتم کر دیا تو یہ کافی بڑاون ہے تو میں کہا چلو سیوی چاہتی ماں آرہا نیا تو یہ ہم ادھر گئے تھے تھوڑے سے سو دے لینے تھے آپ کو پتہ گھر ہو کہ ماشاءاللہ سو دے ہتم ہی ہو ایک چار لے آو تو ایک پھر بھی تانو پول لی جانا ایک دو کہا رہا کہ پھر یہ آدھا نہیں آئے ہو چیز تے لہی نہیں تو ادھر بھی سبزیاں کافی اچھی فریش فریش آئی ہوئی تھی لیکن کام ہی لیتے ہیں ادھر سے ریڈ پیاس پیوز لینے ہو نا تو یہاں بندگو بھی دے جڑ پتے ہوں دے نے احسلاد والک پتے جڑے او لینے ہو انتے ہو اتھو لائی دے نے اور جی زیادہ چیز سبزیاں وغیرہ نا جڑی ہیں نے نا مارکیٹ تو فریش فروٹ مارکیٹ تو لیا ہی دیا نے یہ دیکھیں ادھر بڑا مزا آتا ہے ادھر سے وہ پہ پاشکولے اور جو ہیں کواسوں وغیرہ بچے کھاتے ہیں ادھر سے ہم لے کے جاتے ہیں فریش ہوتے ہیں اے نو بیکری کیا لو بلنجری کیا رو جو دیل جے فریش بنتے ہوتے ہیں بڑا مزا آتا ہے او نا ہمی پوکھ لگی ہو اتلاک جن دی جے ایسا اٹھتے جاؤ انہی مزے دی سمیل آن دی یہ انہی مزے دی کے پوکھ لاغ جن دی تکیں نہ لیں تو وہ ہم نے ادھر سے تھوڑے تھوڑے لی یہ جنہیں جنہیں بچے ہیں کھانے اے بھی چیزیں نہ پتہ تازیاں تازیاں کھا دیاں جان دی آنے او بعد ہی چونی کھا دیاں جان دی آنے تو ایسے ہی تھوڑا تھوڑا سمان لیا جو لینا تھا ضروری زیادہ وہ لیا اے انہی سیوار یہ بچے ہیں لے سیکشن جی تھے چپسان چپسان لگی آنے میں اپنی ٹرالی یا لپی نہیں سی چاہتی ماری میں کہ ان میں ٹرالی وہاں نہیں کرنے تو یہ دیکھیں جی یہ ایسے میں نے ایدھر سے ہم نے یہ بار بی کیو ہوا لی اے نظر بس آگئے رکھتے ہیں رکھ دیاوں جانی کوشوی نہیں سی نظر آنا بس سیئی نظر آئیے تے اگو جاکے سی اپنے جب سو دے دوسرے لینے نے وہی ہائیاں کیونکہ نیا بنیا ہے نا تے پتہ کوئی نہیں سی چیز آدھا کتھے کتھے کی پے ہے پرانیا پرانی جگہ ہوئے نا تاہنو پتہ ہون دی ایس جگہ تے چیز پر یہ ہے جانا ہے تو چکنی ہے فٹا فٹا لائنی چلا کر جانا ہے تے اے نما بنے آسی میں کا چلو نا لے ویڈیو بنانے آنے 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 لے کر چیزانو سارا کم پھر لنے آنے پتا چال جائے گا کڑی کڑی چیز کتھے پئی یہ تو ایک پتا جو یہ لیڈل پہ آتی ہیں نا چیزیں یہ بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں یہ مجھے بڑی پساند ہے ادھر کی مشینری نا اچھی ہوتی ہے یہ میرے حیال سے منہوں یاد پول گیا منتے سٹیٹر ہی لگیا ہوئے سٹیٹنر کئی دیا سٹیٹر کئی دیا منہوں نہیں پتا جو وی ان جو مرضی سمجھ لیا جائے وہی لگا تھا مجھے مجھے یاد بھول گیا ہوئے اور یہ دیکھے جی ہم گارہ آگے تو میرے ہس بینڈ نے بنانی تھی بینڈیاں انہوں نے بنانی تھی نئے طریقے سے میں کیا طریقہ تھے وہ یہ پرتاڑا تھوڑا چینج تو یہ اتنی اچھی بنی تھی آپ لوگ ان کی یہ ریسیپی ضرور اپنے گھر میں ٹرائی کریے گا یہ بہت اچھی اور نئے طریقے سے بنی تھی انہوں نے انہوں نے نہ ڈال لیا ادھرک بھی اور لسن بھی میں صرف لسن ڈالتی ہوں اور ہمارے گھروں میں لسن بھی نہیں ڈالتا بھنڈیوں میں نا صرف پیازوں میں اور یہ ٹماتر مرچوں میں بنتی ہیں تو لیکن ہم انہوں نے بنائی تھی بڑی ٹیسٹی بنی تھی ادھرک لسن ڈالت اسی وہی ہی لیا کہ انج پلیٹ پار کے نا کوٹ کے پلیٹ پار لئی نے ٹیٹ ماتر بھی ویکھوڑڈڈے مو پیتے مرچا ہی موبریک مرچے ہتم ہی تھی پاکستانی دکان والی اور یہ بھی بڑی تیز تھی مرچے بڑی تکھی سی تھی اے پھر پا لیا نمبو پا لیا تو میں نے کہا چلے یہ میں شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ان کی نا زیادہ اچھی مجھے لگری تھی اور بڑی مزے کی بنی تھی نا اے لگ دائی نہیں سی یہ ہے کہ کاردی بنی ہنڈی نا بلکل ریسٹورنٹ سٹائل تھی اے ویکھو جی ان پہ زیادہ گند ہوتھے پہ یہ ہے یہ آپ لوگوں نے ذرا اگنور کرنا ہے یہ ہم ذرا جب تھوڑا سرہ کا کر رہے جائے گا پھر اس تو بعد اسی چوکلان کے گند کہ ان کے تاڑے پائن ویکھو کہیں جکھلو تے انہیں ذرا کو انہوں نے ادھر دا ادھر کر دے درو کا امرہ ہیل جانا سی تے جڑانا فیر ہے اس وجہ تو اسی انہوں نے نہیں ہلایا تے میں کہ کچھ نہیں ہندہ میں اپنی یوٹیو فیملی نو کہہ دا آنگی کہ تسی اگنور کرنا ہے گند نو تے کوئی مسئلہ نہیں تسی تو انہوں اچھانا لگے پھر بھی تسی آئی سمجھنا ہے کچھ نہیں ہندہ پھر کے ڈگالے نالے وسط دے کر آئیں گندی آوے کھو اے ذرا کو توڑے پائنے سیڈ ماری ہے میں چوک دیتا سارا کچھ یہ دیکھیں نیمبو بھی ساتھ کار لیا ہے اور ساتھ نیمبو کو بھی ایسے کار لیا ہے اور یہ اب آپ ان کا طریقہ دیکھنا ہم لوگ پہلے کرتے ہیں وہ بناتے ہیں بند یہاں کرتے ہیں فرائی بند یہاں ہی ہی تھے ان کو میں نے دو کے سافت سوف کر کے فریز کر دیا وہ تھا کار کے تو فروزن ہی لال ہو نا تو میں پھر بھی ان کو پہلے کرتی ہوں نا فرائی انہوں نے وکھو پہلے پہ آز کی تے جیتے وچے ہی ہو رہے انہوں نے نیمبو بھی نظر آنگے پتہ نہیں ہو رہے انڈ تے پائے سانے اپلے اٹیچ بادیچ منہ نظر آئے سان یہ پہلے الکال کا پیاز اس کو فرائی کار کے یہ دیکھیں پیاز جیسے سوتے ہو گیا نا پیاز میں نے کار لیا نا میں آپ ہی رہا نہیں میں کہا کہ اے تے پھر لیس حتہ بھی نہیں ہونی پھنڈیاں دی یہ پہلے تو اسی نالی پھنڈیاں پانی آنے کہ انہوں نے تو ویہ دی جا مکرد آگی ہوا پھر ایسے انہوں نے نا آڈی کار کے ٹکڑائی تے کیوں سارا ایک سیڈ تکار لیا آئے لیا تے اینج کار کے ویچھو کار لیا پیاز کار لیا اے وکھو اپنی یا میں دو وارہ کرنی یا سن انہوں نے ایک واری ساریاں ما شاہ لہ پکا دیتی ہیں کیونکہ بچے نہیں کھان دے میں آتے آئی سبزی کھانے یا تے ایسا نو زیادہ سن میں کہا تو آڑا ہاتھ ما شاہ لہ بڑا کھلا ہے تُسی جڑا نا آٹھ دن دی سبزی کھٹھی پکا کے تار دن دے تو یہ دیکھے جی یہ سا اے وکھیا جی تُسی انہیں نا دی پکانی وکھیا جی ویچ چاہی برافالیاں پینڈیاں دے ویچ چاہی انہ نے ادرک لسن پا دیتا جی ویخو ما شاہ لہ ادرک لسن کی نا زیادہ سے ادرک لسن پا کے حلکا حلکا انہ نو فرائی کار لینگے تے نا آلی انہ نے سارا کچھ بھی چپائی جانا جو جو کچھ لبی جانا اے وکھو ٹماتر مرچان نیمبو سارا کچھ پا دیتا ہے اے وکھو جی ان جدی تنینا سکران چھانڈی بنان دے ایس تو ہی مکہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب بنی میرے بہن بھائیوں نے یہ ٹرائی کرنی ہے بڑی مزے کی بنی تھی ساتھ انہوں نے ڈال دی حل دی تو زیرا کوٹا وڈا لیا اور سچ سرہ مرچیں اے وکھو نمک ڈال دی ہے انہوں نے اے وکھو جی نمک پا دیتا ہے انہ نے تے نمک پا کے ان جڑھانا مکس کار لیں گے اچھی طرح سارے مسالیں سو لے جڑھانا تے اے جدو نا ندام دی تاثیبات چھو پنڈیاں میرے حالان میں کوئی نہیں کلپ کلپ لے آئے کہ نا دی پلیٹ تانو وہاں ماں تیار کر کے تو یہ بڑا مزا آیا تھا ہمیں بڈیاں کھانے کا پھر میں اسے وقت میں نے بنائے جو ہیں پھل کے اور وہ اتنا مزا آیا کھانے کا بہت مزے کی بنی تھی یہ دیکھیں جی ہاں میں ایسے کی نہیں بناتے نا میری چینج ہوتی ہے میں نے اسی لئے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے آپ کو اگر یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ اپنے گھر میں ٹرائی کرنا آپ واقعی کہیں گے باجی سچے سا نہیں بیکھو تمہاتر کے درے نظر پہ اندھے جی کوئی لکھا لگئے جی سارا کش اور یہ تھا ہمارا آج کا کھانا اور یہ میری ویڈیو تھی دو تین دن لاکھیں مکٹی کی تھی یہ تو اگر آپ کو پسندہ ہے پلیز لائک بھی کیا کریں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھا کریں چلے جی میں اب جاتی ہوں اجازت اللہ حافظ